ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے جو جنتہ کرفیو کے سلسلے میں مختلف علاقاتوں سے جو آج خبریں آئی ہیں بھالت بھر سے وہاں کی ویڈیوز دکھاؤں گا اس پر تبصرہ ہوگا اور جنتہ کرفیو کے درمیان شاہن باق پر پیٹور بم سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جامعہ ملیا کے گیٹ کے پاس فائرنگ کے خبریں آ رہی ہیں اور بھی بہت سارے خبریں ہیں ہیدر آباد واپسی کے دوران انڈی گو کا ایک ملازم دہلی ائرپورٹ پر نیچے گر کر کے حلاق ہو چکا ہے اور دم دم سینٹرل جیل میں خونے استصادم کے خبریں آ رہی ہیں کرنا وائرس کی دہشت کے درمیان اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں ناظرین جو شمالی کوریا نے جاپان کی سمندر میں دو میزائل داخ دیئے ہیں ایسی کچھ خبریں ہیں جو آپ لوگوں کی سامنے تفسرہ رکھنا ہے اس پر ساری تفسیلات سے تفسر رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوستہ تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نئے چینلز کے ڈسکرپشن میں اس کے لنکس دیئے گئے ہیں وہاں پر بھی جائیں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں جو بھی ہے اور جو بارہ آپ لوگوں سے ادارے کو مضبط کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے اس کے جانب آپ لوگ یا بالخصوص وہ لوگ جو ابھی تک اس جانب نظر نہیں کیے ہیں وہ لوگ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور پھر جو ہے اس لنک کو دوستہ پہنچا کر کی ون ملین سبسکرائب کے تعداد میں نئے افراد کو جننے کی کوشش کریں ناظرین سب سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ میں ویڈیوز جتنے بھی ہیں بینگلور سے اور مختلف علاقوں سے جو آئی ہیں میں اس پر تفسرہ وہ پورے ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا ملک بھر کی جو آج جنتہ کرفے کی وجہ سے ہیں لیکن اس سے پہلے جو افسوسنا خبر آئی وہ یہ ہے کہ جب پورا ملک ایک جانب کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے اپنے گھر میں بند ہے تو دوسری جانب شر پسندہ ناثر پوری طرح سے جو ہے اپنی دہشتگردی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ذہن میں بیٹھے فطور کو ثابت کرنے کے لیے شاہن باغ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جہاں ناظرین ایک جانب ملک کرونا وائرس کے خطرے سے لڑ رہا ہے اور جنتہ کرفیو کے ذریعے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے تو وہیں شر پسندہ ناثر اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں شاہن باغ میں پیٹرول پمپ پھینکا گیا اور کیمیکل ڈالا گیا ہے یہ تصاویر وہیں سے آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نمبر ساتھ پر بھی صبح تقریبا ساڑھے نو بجے کے قریب فائرنگ ہوئی اور پیٹرول بمپ پھینکا گیا ہے اور موقع سے ایک لائٹر بھی ملا ہے جبکہ گولی بھی ملی ہے یہ آپ تصویر یہاں پر مجھے ہٹا کر کے تصویر دکھائیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے جامعہ ملیا کے گیٹ کے خریب ملی ہیں جامعہ کے وسیع محمد خان نے پوری واردات کی تصدیق کرتے میں بتایا کہ دہلی پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور تمام چیزیں ہینڈو آور کر دی گئی ہیں اب دہلی پولیس کو اس معاملے میں جانچ کرنی ہے وسیع محمد خان نے کہا کہ طلبہ نے کل ہی شہریت قانون کے خلاف اپنے احتجاج کو کرونا وائرس کے خطرے اور حالات کے مدد نظر ملتوی کر دیا تھا اور پولیس سے کہا تھا کہ وہ موقع سے اپنے تمام بیریکیٹ اور تمام چیزوں کو ہٹا دے دہلی پولیس نے ابھی تک بیریکیٹس کو ہٹایا نہیں ہے صبح کے وقت جب یہ حملہ ہوا اس وقت احتجاج کے مقام پر کوئی بھی موجود نہیں تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی موٹر سینگل سوار تھا جس نے اس واردات کو انجام دیا دوسری جانب دہلی پولیس کے احلائے دیداروں نے شاہن باق پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا ہے آج صبح سے پیٹرومن پھینکنے کے دو واقعات کے بعد لوگوں کو خوف میں دیکھا جا رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شمالی مشرط دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد سے پہلے بھی شاہن باق اور جامعہ ملیہ اسلامیہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی اور یہ واقعات ماضی کا یادہ کر رہے ہیں تاہم پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جہاں ناظرین آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کی سلسلے میں ملک جس انداز میں ایک چھٹ ہو کر کے مقابلہ کر رہا ہے ان کا شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہوئی شاہن باق کے خواتین نے آج پورا دن احتجاج روکنی کے بعد کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے کل رات میں نکل گئی اور کچھ دادیاں ہیں جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن احتجاج ختم نہیں ہوا ہے صرف ساتھ اچھے خواتین وہاں پر موجود ہیں واقعی سب گھر جا چکی ہیں وہ واپس لوٹ کر کے آئیں گے شاید رات میں تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ سارا کا سارا نرندو مودی وزیراعظم کی جانب سے جو اپیل کی گئی تھی اس پر لبائی کہتے ہوئے ساری چیزیں ہوئی تھی لیکن شہر پسند اناثر اس طرح اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں پر پیٹرول بھم پھینکر کی شرارت کریں گے اور جامع ملیا میں فائرنگ کر کے ایک مرتبہ پھر پر امن و ماخول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ کل سے اس بات کو ظاہر کیا جا رہا تھا بہت ساری لوگوں نے تفسرہ بھی کیا تھا کہ شاید جنتہ کرفیو کی درمیان یہاں پر نقصان کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسائی ہوا آج دیکھنے میں آیا کہ کس طرح سے شاہن باغ کو جامع ملیا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے دہلی میں جو تشدد ہوا وہ کتنا افسوسناک ہے یا ساری تفصیلات ہم لوگوں کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود شرپسند اناثر ابھی بھی اس طرح کھلے عام گھوم رہے ہیں اور پولیس خاموش تماشائی بن کر کے ان لوگوں کو پکڑنے کی وجہ جو ہے ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کی جو شرپسند دہشتگرد لوگ ہیں جو پوری طرح سے جو ہے پرام ماحول میں اور اقلیتوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں ان کے خلاف قانونی سخت سے سخت قانونی کارجوئی کرے بصورت دیگر یہ اگلی دنوں میں جا کر کے دہشتگردوں کی آئیسی فہرت میں شامل ہوں گے جو ہندوستان کے پرامن ماحول کے لیے بہت زیادہ نقصان تصابت ہوں گے بہر کر ناظرین یہ تھی آپ کے جامعہ کی اور وہاں کے خبریں اس درمیان میں حیدر آباد سے ایک خبر آئی اور وہ یہ ہے کہ قومی دال حکومت کے دہلی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کلی ایک مشتبہ موت کا معاملہ سامنے آیا ایک شخص جو ہندوستان پہنچاتا یہ ائرپورٹ پر گر پڑا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی اس چوالیس سالہ شخص کا تعلق ہیدر آباد کے بوئین پلی سے ہے وہ انڈونیشیا سے ہندوستان پہنچاتا ائرپورٹ پر تھرمل سکریننگ اور مناسب صحت کے پروٹوکولز کے بعد وہ امیگریشن کلیرنس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہاں گر پڑا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی یا ہیدر آبادی شخص انڈیگو ائرلائنز کا ملاسم ہے اور اس کو انڈونیشیا کی چکارتا میں دیگر ٹیم ارکان کے ساتھ تائینات کیا گیا تھا کوئینا وائرس کے پھوٹ پڑھنے کے نتیجے میں اس ٹیم سے خواہش کی گئی تھی کہ فوری طور پر ہندوستان واپس آ جائے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ دہلی پہنچا ائرپورٹ پر تمام امور کی تکمیل کے بعد وہ امیگریشن میں اپنی باری کا منتظر تھا کہ وہ گر پڑا ائرپورٹ کے امیرجنسی ٹیم نے اس کو ابتدائی تبیمداد فراہم کی تاہم تب تک کافی تاخر ہو گئی تھی اس کو مردہ قرار دیا گیا ہے اس کی لاش کو قریبے اسپیتار میں منتخل کیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس کی موت کوئی کرونا وائرس یعنی اس وعبائی مرس سے ہوئی ہے دوسری کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے کوئی بھی وچے ہو سکتی ہے ناظرین ایک جانب کرونا وائرس کی دہشت ہے تو اس درمیان میں آج صبح دمدم سینٹرل جیل میں جو کہ کلکتہ میں ہے وہاں سے قیدیوں اور پولس کے درمیان خوفناک تصادم کا واقعہ سامنے آیا ہے دراصل کرونا وائرس کی وجہ سے جیل انتظامیہ نے قیدیوں کو رشتداروں سے ملاقات کرنے پر روک لگا دی تھی اس کی وجہ سے آج صبح سے قیدی احتجاج کر رہے تھے جیل ذرائع کے مطابق قیدیوں نے جیل کے بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس درمیان جیل کے اندر آگ بھی لگا دی گئے کچھ خیدیوں نے سیڑی کے ذرے فرار ہونے کی بھی کوشش کی ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ تصادم کی طوران کوئی فرار ہوا ہے یا نہیں جیل کو کنٹرل کرنے کے لئے پولس حلکاروں کو جیل میں داخل ہونا پڑا کچھ خیدیوں نے گیس سیلنڈر میں آگ لگانے کی بھی کوشش کی اس کے وجہ سے صورتحال دھما کا خیز ہو گیا تھا حالات کو کنٹرل کرنے کے لئے پولس کو خیدیوں پر لاٹی چارچ بھی کرنے پڑی خیدیوں کو کوویڈ نینٹین وائرس سے متاثر ہونے سے بچانے کے لئے ریاستی محکمہ جیل نے عارضی طور پر خیدیوں کے اپنے اہل خانہ سے ملاقات پر روک لگانے کا فیصلہ کیا تھا جیل ذرائع کی مطابق دم دم سینٹرل جیل وارڈ نمبر چار میں خیدیوں نے رشتداروں سے ملاقات سے روک دیا جانے سے ناراض ہو کر سبی سے احتجاج کرنے لگے تھے جیل سپرینڈنٹ نے قیدیوں سے بابچت کر کی مسئلے کو سنجھانے کی کوشش کی قیدیوں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے سزایا افتر قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو انڈر ٹرائل قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے جب جیل سپرینڈنٹ نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو قیدی تشدد پر اتر آیا اور اس کے بعد حالات ہنگامہ خائز ہو گئے ہیں بے گئے بناظرین یہ جیل کی خبریں ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں ایک اور خبر جو آپ لوگوں کی سامنے اہمترین رکھنا ہے وہ ہے شمالی کوریا جب کرونا ویرس سے پوری دنیا جوج رہی ہے تو شمالی کوریا اپنے ہی کام میں لگا ہوا ہے جب پوری دنیا کرونا کی قہر سے پریشانے اور دنیا کی کئی شہر دیگر آبادی سے اس وبا کی وجہ سے کٹ کر رہ گئے ہیں اس وقت شمالی کوریا میزائل داکھ کر اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے شمالی کوریا نے ہفتے کو شمالی صوبہ پیونگان سے کم فاصلے کے دو بیلیشٹک میزائل بہرے جاپان میں داکھیں جنوبی کوریا کی فوج نے بتایا کہ شمالی کوریا نے شمالی صوبہ پیونگان سے بہرے جاپان میں کم فاصلے کے دو بیلیشٹک میزائل داکھیں ہیں جنوبی کوریا کی جوائنٹ چیف آف شٹاف نے بتایا کہ اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر شمالی کوریا اور میزائل فائر کرے تو آگے کی کاروائی کی جائے گی شمالی کوریا نے اس ماہ کے آواقر میں بھی کئی میزائل داغے تھے امریکہ اور چین نے پینگیاں کو اپنے نیو کیلئے آئی اور میزائل پروگراموں کو ختم کرنے پر مذاکرات بحال کرنے کو کہا ہے جاپان کوشگارڈ نے تصدیق کی ہے کہ ایک میزائل اس کے خصوصی اقتصاد قطعے کے سمندر حدود کے باہر فائر کیا گیا تھا شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دس اپریل کو ملک کی پارلیمنٹ سپریم پیپلز اسمبلی کا ایک اجلاس مناقض کرے گا تذسیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کے تقریباً سات سو رہنما شامل ہوں گے بے گئے ناظرین نے یہ ایک شمالی کوریا کی ہے جو ہمیشہ سے میزائل داغنے کو لے کر کے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے یورپین ممالک میں چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر کس طرح کی طاقت کا اصحار کیا جا رہا ہے ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اہم ترین خبر کا اور وہ خبر ہے جنتا کرفیو جو پورے ملک میں اس وقت لگایا گیا ہے جہاں پورے ملک میں اس وقت جنتا کرفیو سے جو مختلف قسم سے مختلف علاقوں سے ممبئی سے دہلی سے کرناٹک ہمارے شہر بینگلور کے مختلف علاقوں سے بہت ساری تصویریں اور بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں الگ الگ علاقوں سے آئی ہوئی ہیں ہم ساری ویڈیوز یہ آپ لوگ کے سامنے اس وقت پیش کرتے ہیں آپ اس وقت دیکھتے ہیں بس یہ کہنا یہ ہے کہ جنتا کرفیو پوری طرح سے کامیاب ہے اور لوگ خود کو اپنے گھروں میں بند کر لیے ہیں اور کسی بھی طرح سے اکہ دکہ کہیں کہیں آپ کو کوئی فرد اپنی ضروریات کی وجہ سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے بس صورت دیگر بسے خالی ہیں ٹرینے خالی ہیں راستے خالی ہیں بیزی یہ رہی مانے جانے والے ہر طرح کی علاقے اس وقت جو ہے آپ کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے دکانے بند تجارتیں بند آفس بند گھروں میں بھی لوگ اپنے آپ کو مقفل کر لیا ہے کہیں کوئی بچہ کھیلتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا سب سے بیزی مانے جانے والے علاقے جہاں پر جو ہے ٹرافک آدھے آدھے گھنٹے تک جام ہوتی ہے اس طرح کے راستے اس طرح کے بریج وہ چاہے ممبئی کے ہوں دہلی کے ہوں بینگلور کوئے ہویا دیگر اہم ترین علاقوں کے سب جگہ اس وقت جو ہے ہر طرف بند کا مظاہرہ ہے اور جنتہ کرفی پوری طرح سے کامیام نظر آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلہ صبح سے رات نو بچہ تک جاری رہے گا جبکہ مہاراشرہ سے یہ خبر آ رہی تھی ادھو اٹھاکری نے کہا تھا کہ مہاراشرہ میں لگاتا اور کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جارہا ہے لہٰذا لوگ اپنے آپ کو آج رات نو بچہ تک نہیں صبح نو بچہ تک خود کو گھر میں بند کر لیں اس طرح کی اپیل ادھو اٹھاکری سے آج مہاراشرہ سے بھی آ رہی تھی ادھر کرناٹک میں بھی بہت ہی سخت پہرے لگائے گئے ہیں بڑتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہاں کے وزیراعلا نے تمام آسپیٹلوں کو ہائیل ایلٹ پر لے لیا ہے فوج کو بھی ہائیل ایلٹ پر رکھ دیا ہے اسی طرح جو دسویں کے اگزام ہونے والے تھے اس کو بھی جو ہے اگلی تاریخ تک کے لئے متعبی کر دیا گیا ہے اور یہ اگلی تاریخ کا کوئی خاص اعلان نہیں ہوا لیکن محسوس ہی کیا جا رہا ہے کہ شاید امثال جو ہے یہ سلسی کے اگزام نہ ہو اور پریپیٹری کے جو نتائج آئے تھے اسی پر ہوں اس طرح کے اندیشیں ظاہر کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت کے جانب سے تو ابھی صرف جو ہے ان اگزام کو ملتوی کیا گیا ہے یعنی کہ اگلی تاریخ تک جو ہے طلبہ کو تیاری کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہے دسویں کے طلبہ یعنی ایسلسی کے طلبہ کے لئے بھائی قیب ناظرین کورونا وارث نے بہت زیادہ قہر مچایا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ الگ الگ حتیاتی تدابیر اپنایا جا رہے ہیں اور اس وقت ہندوستان پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہے ناظرین یہ ویڈیوز دیکھیں میں آپ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور پھر مجھے ہی جا سکتے ہیں السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم احمدلہ سلام علیکم احمدلہ سلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ موسیقی